ہلو بھائی صحابت ہے آپ کا میرے چینل 500 جرنی میں آدم جا لیں گے جائپور کے فٹ آف 5 بیش ٹوئیس پلیزو کے بارے ہیں گلاوی سہر کے نام سے مصور جائپور بھارت کا ایک بہت پرانوں اور خوبصورت سہر ہے آپ کے یہ اترہ کی دعا ہے یہاں کچھ راجسی امارتیں بیتا کی لڑانیوں کے قصے ساندار کلے اور محلوں کو دیکھنے کا اپنا ہی ایک الگ حلوق ہوتا ہے نمبر ایک ہامیر کا قلعہ جائپور کا سب سے بڑا قلعہ ہامیر کا قلعہ ہے جائپور سے گیارہ کلی میٹر دور ہامیر کا قلعہ گلاوی اور پیلے بل وہ پتھروں سے نرمیت ہے دنیا بھر کے پرانٹوکوں کے لیے مک آ کر سنڈار ہے قلعہ صبح نو سے سام چھ بجی تک پرانٹوکلی کھلا رہتا ہے سام کو ساڑھ ساڑھ سے آٹھ بجی تک ہندی اور انگریجی لیٹسوں کا حنم دیا جا سکتا ہے نمبر دو پر ہے سٹی پیلیس سٹی پیلیس جائپور سہل میں سب سے پریشت پرانٹوکلی کا اکر سو میں سے ایک ہے اس کا نرمان سب ترہ سو انتیس سے تیرہ سو بٹیس کے بیچ ہوا تھا مہاراجہ سوائی جیسیم نے اس کا نرمان کر آیا تھا اس مہن کو کئی ان مہنوں کے ساتھ چندر مہن اور مبارک مہن سہید آنگل، امارتوں اور خود دھیانوں کی ایک سرن کلاب پر واجت کیا گیا ہے سٹی پیلیس مغل اور راجپور باستو پر سہلیوں کا ایک کومر مسرد ہے سٹی پیلیس جنتہ کے لیے ساڑھے نو سے سام پانچ وجہ تک کھڑا رہتا ہے انڈیانز کے لیے ہنڈر روپیز اور بیدیسی آتریوں کے لیے فور ہنڈر روپیز، اینڈ روپیز، ہوا میل ہوا میل، جیپر کے مکھ مال پر پڑی چوپر کے چورہ پریسٹک یہ سہر کے ہستاکچہ بھون کے روپ میں مانا جاتا ہے اسے راجہ سوائی پرتاب سینگھ نے سترہ سر انڈیانوے میں بنوایا تھا ہوا میل کا نام اس کی انوٹی سرچنا سے لیے گیا ہے اس میں موجود چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں کا ایک جال جیسا ہے جس میں تھنڈی ہوا مہل میں پریویس کرتی ہے اور ورمیوں کے دنوں میں مہن کو تھنڈا بنایا رکھتی ہے اس خوبصورت مہن کے انڈرمان کا مکھر دیش ساہی راجتود مہناؤں کو بھروکوں میں سے بھڑک پر ہو رہے ہو سبوں کو دیکھنے کی عرمتی دینا تھا ہوا میل میں ہنڈ روپیز، انڈیانز کے لیے ہنڈ روپیز اور وردیشی جاتریوں کے دیش 200 روپیز ہے جنٹر منتر جیپل کے ریگل سہر میں سٹی پیریس کے پاس دستید جنٹر منتر دنیا کا سب سے بڑا راپ ایسٹرومکل اوبزرویٹری ہے اس کا نرمان راجہ سوائی جیسین نے 1727 سے 1737 کے بیچ کیا تھا یہ اینسکو کی 20 براسط استنوں کی سوچی میں اشتر ہے اس بیسال بیسالہ کا نرمال کا 30 انترک اور سمیں کے بارے میں جانکاری ادھین کرنا اور جانکاری کھٹا کرنا تھا سنتر منتر پرنیٹاکر کے لیے 9 سے 4.5 بجے تک کھولا رہتا ہے انٹری پیس 40 روپے انڈینز اور 200 روپیس بدیسی اتری کے لیے رکھی گئی ہے نمبر پانچ نہارگڑ کا قلعہ جائپور سہر میں استدھن نہارگڑ کا قلعہ سندر اور اہدیاز سکھ امارتوں میں سے ایک ہے ناجک نکاسی اور پتھر کی نکاسی کے ساتھ نہارگڑ قلعہ ایک عبیت درگ ہے جو اپنے پڑوسی کلوں آمیر کا قلعہ اور جائپور قلعے کے ساتھ جائپور سہر کی مجبوز رکچہ کرنے کے لیے کھڑا تھا یہ قلعہ صبح دس بجے سے سام ساری پانچ بجے تک کھولا رہتا ہے انڈین ٹوریسٹ کے لیے انٹری پیس 20 روپیس اور بدیسی ٹوریسٹوں کے لیے 15 روپیس رکھی گئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر عباسد کریں اور اپنی سجاؤں کمنٹ باکس میں عباسد دیں دنیا باہ